بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا جی اچھا سر ہم نے آپ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے آٹھ ستمبر والا اس کے اوپر ویلوک کے تا آپ سے ہم نے پیشنگوئی لی تھی جو کہ آپ نے بڑی درست ثابت ہوئی آپ نے کہا تھا کہ جلسہ اگر ہوتا ہے تو اس میں آٹھ کا ہنسا ایک تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا اس میں انتشار ہوگا لڑائی جھگڑا بھی ہوگا اور منافقت بھی ہوگی لیکن منافقت نظر آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پڑا شدید کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں ٹاپ لیڈرشپ جو ان کی گرفتار ہو رہی ہے اور جب ہم ویلوک کر رہے ہیں کئی سینئر لیڈر ان کے گرفتار ہو چکے ہیں تو سر یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ آپ کیا سمجھتے ہیں دوبارہ سے ایک اور نو مئی کی طرح طویل ترین یہ گرفتاریاں ہوں گی جیلیں کاٹی جائیں گی اور کیا حالات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں جی بسم اللہ سب سے پہلے میں آٹھ اور نو کا کمبینیشن دینا چاہتا ہوں جو میں نے بارہا کہا اور لوگوں نے سمجھا دینا تو مجھے دائے ایسے لوگوں نے ورسط کیا کہ خان صاحب کیا ہے اب وہ میری اسٹرولوجی میری نمرالوجی کو یا میری پامیشتری یا میری اسٹرولوجی یا جفرک یا میڈیٹیشن یا اسٹرونومی اس چیزوں کو نہیں ہو سمجھ سکتے ہیں دائر ہے میری اس پیل میں چالی چاہتا ہاں ہو گئے تو میں سمجھ رہا ہوتا ہوں ہر طرف رہے رکھتا ہوں جیسے وہ ایگل رکھتا ہے اور سکتا ہے اور سکتا ہے اس طرح میں اپنے نوریج پہ اور سکتا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے میں نے بارہا کہ آٹھ کا ڈیجٹ اچھا نہیں ہے اب دو دار چووویس تو کونٹ کرو آٹھ بنتا ہے آٹھ شنی کا ڈیجٹ ہے اور شنی جو ہے وہ بہن اور بھائی شنی کو آپ نہ بھائی سمجھے نہ بہن وہ نہ وہ ہی ہے نہ وہ شی ہے وہ نہ فیمیل پلینٹ ہے یا میل نہ وہ میل پلینٹ ہے وہ منگل کا بادشاہ منگل کے بادشاہ کے ساتھ منتری پلینٹوں کے جوڑ کے چل رہا ہے ایک بات منگل جو ہے مارز ہے مریخ ہے اس سال کا بادشاہ مریخ ہے نمبر نو ہے شنی اس سال کا منسٹر پلینٹ ہے وہ اس کا ڈیجٹ آٹھ ہے آٹھ کے ڈیجٹ میں آپ کو میں نے بارہا کا لڑائی جگڑا عوام سڑکوں پہ مینڈٹ چوری پوری دنیا کے منگل جو ہے جنگجو سیارہ فوجی سیارہ لڑائی طوفان جنگ یہ سب بتائیں اب یہ جلسہ تھا نا آٹھ سیپتمبر دوزار چوبیس آٹھ نو دوزار چوبیس آٹھ کا ڈیجٹ میں نے بارہا کا لڑائی کا دھر ہے اور آٹھ سے ہر ڈیجٹ پیدا ہوتا ہے اور بڑے بڑے زلزرے آٹھ پہ بنے اور نو منگل کا ہے اور دوزار چوبیس جو ہے ڈیجٹ کو کاؤنٹ کرے تو آٹھ بنتا ہے میں نے کہا تھا عمران خان صاحب کے لکی نمبر دو ساپ اور نو ہیں میں نے کہا ڈیڑھ بدل لو یہ آٹھ اچھی نہیں نہیں مانے لیکن یہ دنیا سنتی ہے وہ تذبت کا شکار ہو جاتی ہے خان صاحب آج کچھ بات کریں کل کچھ کریں لیکن میں اپنے نولیج میں بددیندی نہیں کرتا بعد یہ ہے وہ یہ کہ آٹھ تاریخ کو جلسہ ہوا میں نے کہا اول تو یہ منافقت کا ڈیجٹ ہے آٹھ نو دوزار چوبیس آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا میں نے کہا ساتھ بنے گا اور ساتھ منافقت کا ڈیجٹ ہے اس کلام آز ہائی پورٹ نے اجازت دے دی جلسہ کرو این او سی ڈیپک میشن نے دے دی ہو گیا پھر کنٹینر لگتے ہیں کنٹینر ہٹا دیتے ہیں میں نے پہلے کہا تھا روڑے بھی ہٹا دو آپ کی پروگرام میں بھی کہا تھا تو آپ دیکھتے دس بیس تیس لاکھ بھی آجاتے ہیں کنٹینرز بھی لگائے ہیں اور کنٹینرز لگانے اس لیے تھے تاکہ عوام کم آئے تاکہ حکومت رات کو بیان دے کہاں کہ آپ کا جلسہ وہ تو جلسی ہوگا پھر بھی الحمدللہ بڑا جلسہ ہوا یہ جلسہ جلسہ نہ ہوتا آپ کراچی میں کہتے ہیں کہ یہ سمندر کے پاس جلسہ کرو اور کشنیوں میں لوگ بیٹھے ہیں تو پورے میں کہتا ہوں بے آف بنگال ہو یا ایریبین سی ہو یا انڈین اوشنز ہو وہاں تک کشنیاں آپ کو نظر آئیں گی اس پہ امران خان کے ہاں بھی بیٹھے ہوں گے اوورسیز پاکستانی بھی بیٹھے ہوں گے لیکن آپ نے در کے حوالے سے وہ کنٹیننس لگائے لیکن خوف کا تابوت توڑ دیا اب ہم نے وہ آگئی جتنی بھی آنی تھی وہ آگئی ان کو بیانیاں مل گیا حکومت کو جو دینا تھا وہ دے دیا لیکن ساتھ جب این اوشی جاری ہوا تو اس پہ فورٹی ون جو تھی کنڈیشنز اس کے تحت آپ نے کرنا ہے جلسہ میں نے ساتھ یہ کہا ہوتا ہے آٹھ کا ڈیجنز مجھے پسند نہیں ہے اب وہ ظاہر ہے چار سے سات بجے کا جلسہ ہے اس میں آپ نے کرنا ہے تمام ایس اوپیس کے حوالے سے لیکن وہ ٹائم ڈیولیشن بڑھ گیا اس کے بعد مجھے میں نے یہ کل بھی پروغامے کہہ دیا تھا کہ پرچے ہوں گے پرچے ہوں گے وہ جناب شہر افضل مروسہ ہمارے وکیل بھائی لے کے ان کو اٹھا کر عالی نین گھنڈا پور صاحب کا ابھی تک پتہ نہیں اور جتنے بھی منتظمین نے جو اس جلسے کو قائم کیا تھا ان پہ بھی پرچے ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے اب آٹھ فروری کو الیکشن ہوا مینڈیٹ چورو ہوا نو کو سنیں آٹھ اس سال کا شنی ہے آٹھ فروری شنی کے ووٹ ہوئے نو کو انناؤنس ہوا ریزلٹ نو مری ہے بتماشی کی مینڈیٹ چوری ہو پھر اس کے بعد نو مہے آیا نو مہے میں بھی نو مہے آپ دیکھیں پی ٹی اے ہی جو ہے وہ پھسی ہوئی ہے اس کے بعد آٹھ سیپٹمبر آیا جلسہ کامیاب ہوا رکافٹے ڈالیں جو بھی یہ اور میں نے کہا رہا ہے نو مہے عذاب ڈالیں جلسہ فیل کریں انہوں نے یہ کیا حکومت میں کہ جی ٹائم بارڈ ہو گیا ٹائم نکل گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا دفعہ ایک سو پچھون بھی لگے گی دفعہ سیکشن سیپٹی فور بھی لگے گا ابھی اٹھارہ سیکٹمبر تک پی ٹی اے ہی مشکل میں ہیں پرچے زیادہ ہوں گے اب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس ڈیٹ کو نہ لیں لیکن اب پی ٹی اے کو اٹھارہ سیکٹمبر تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اٹھارہ سیکٹمبر کو لیونٹ ایکلپس ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں چاند رہے ہیں اور اسی دن جو ہے وینس تلہ راشی میں جا رہی ہے اس کے بعد بہتری آئے گی عمران احمد خان صاحب جو پہلے دن جب یہ لے گی پی ڈی ایم پارٹ ون نے گرفتار کر رہا ہے پی ڈی ایم پارٹ ٹو کا پریشر اس پہ لیکن میں ایک بات کہہ دوں عمران خان کے جو پہلے الفاظ تھے پی ڈی ایم پارٹ ون کے حوالے سے پی ڈی ایم پارٹ ٹو کے حوالے سے بھی اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں ہوں جو کرپ لوگ ہیں لیکن اگر آپ غروسی سیاست کو دیکھیں تو جتنے لوگ بھی بند ہوئے اڈیالہ میں ہوئے اٹک میں ہوئے کوٹ لکپت ہوئے مچ ہوئے دیل کی اور بھاگے خان ہی جرے رکھا ہے جی بلکل ٹھیک ہے سر بلکل زبردست صاحب نے بات کی اور سر آپ نے ایک اور پیشنگوئی کی تھی جو کہ درست ثابت ہوئی خاضی فائزیس صاحب نے عدالتی نیا سال جو شروع ہوا اس پر باتچیت کے دوران ایک صحافی نے ان سے سوال بھی کیا مدت بڑھانے کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز قبول نہیں کروں گا وہ انہوں نے بلکل دو ٹوک یہ سارے بہام ختم ہو گئے آپ نے پہلے بھی کہا تھا آپ کی پیشنگوئی تھی کہ وہ ایسی جو آفر ہے وہ قبول نہیں کریں گے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی یا حکومت کچھ اور اب نئے حربیں ازمائے گی یا پانچ سینئر ججز میں سے کسی ایک کو بنا ریا جائے خوبصور سوال میں نے دونوں ہی باتیں کی تھی اور اس کی انٹرپیٹیشن بھی میں نے کیاڑ دی تھی سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اونر ایبل کی جسٹس آف پاکستان تین بڑے کھڑا کر کے جائیں گے اور جاتے جاتے ہیں وہ بھی تاریخ میں اپنا بڑا نام لکھوا جائیں جیسے استقار چوزی صاحب نے کیا نام لکھوا لیا جیسے استقار چوزی صاحب نے جاتے ہیں جاتے ہیں نام لکھوا ہے جیسے خوصہ صاحب نے اپنا نام لکھوا ہے جیسے عمر عطا بندیال صاحب نے نام لکھوا ہے تو میں نے کہا تھا کہ میری اگر میں اگر ماضی میں دیکھوں تو میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے تو جو چیف جسٹس آف پاکستان جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو جب سے ہم وکیل تھے یا جج تھے یا جسٹس بنے اور جاتے جاتے کہ ایسا کام کر جائیں تو ہم سے کوئی غلطی ہوتا اللہ بھا باف ہوں یعنی کہ وہ ایک بڑا فیقرہ کر جاتے ہیں اپنے زمین کے مطابق زمین کی بات کی زمین کے مطابق زمین کا لفظ لینا نہیں کیونکہ لوگ اب زمین کو ہٹا دیتے ہیں حکومت کے اب سے لوگ بول جاتے ہیں زمین کیونکہ آئین ہوتا ہے قانون ہوتا ہے دستور ہوتا ہے اور اس میں زمین ہوتا ہے اور زمین ذات سے تو ہر ایک شک جتنے بھی میں نے اونر ایبل جسٹس احبان لکھئے انہوں نے زمین کے ساتھ فیصلہ کیا ہے اب بات یہ ہے کہ اونر ایبل چیف جسٹس او پاکستان موجودہ انہوں نے اپنی زمین سے بات کیا ہے یہ زمین کی بات ہے ان کا زمین یہ کہتا ہے کہ مجھے مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہیے توسی کہیں یا اگر مدت ملازمت بڑھا دی جاتی ہے تو وہ بھی نہیں چاہیے اس سے انکار کر دیں مدت ملازمت بڑھانی ہے اور جسٹس احبان کو دے رہے ہیں تو میں نکل با ہوں یہ بڑی خوبچرل بات ہے یہی پیشنگوئی کی تھی میں نے کہ اونر ایبل کی جسٹس او پاکستان مدت ملازمت میں توسی سے انکار کرتا ہے وہ میری پیشنگوئی پھول دیتا ہے دوسری بات اب یہاں پہ حکومت سر پٹا گئی اس کے پر بھی ایسے سے گیلے بھی ہوئے ہل بھی گئے پھر سوک گئے پھر گیلے ہو گئے پھر پانی میں ڈکی لگی کیا گئے اب بھوگا گئے جو اونر ایبل جسٹس صاحب منصور علی شاہ وہ تو مجھ سے بار ہے آج کوئی کوئی ریفرنس کی تا اس پر وہ موجود نہیں ہے آج پس دے تھا دو ہزار چوبیس اس میں منصور علی شاہ صاحب نہیں تھے جسٹس پاکستان موجود تھے اور بھی سارے جسٹس ایمان بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی میں اس میں نہیں آرہا مدد ملازل بڑھانی تو بڑھا دیں کہنے کا مطلب یہ ہے اب میں بڑی اہم بات کرنے لگو دو باتیں ہیں بڑی اہم یہ پیشنگوئی میں ڈال دیں اور لکھ لیں حکومت اور حکومت اور جسٹس صاحب منصور علی شاہ صاحب کے معاملات اگر آپ اس میں تیب پا گئے تو ٹی جسٹس اور پاکستان منصور علی شاہ صاحب ہی اور اشائیے اگلے مینے سے شروع ہو جائیں گے جناب موجودہ ٹی جسٹس اور پاکستان جسٹس قائد قاضی صاحب دو چار دن پہلے نومینیشن ہو بھی جائے گی اگر 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 جسٹس صاحب منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ معاملات تیب نہیں پاتے تو حکومت پلٹیں گے کیونکہ پلٹ رہاں ان کا کام ہے وہ پلٹ جاتی ہے بورڈ کو دو خلان کرو خلان کرو جو مرضی کرو آج کچھ کہتی ہے کبھی وہ کسی ادارہ کی پیچھے پڑھ جاتی کبھی کس کی پیچھے اور مادل کر جاتی ہے اس کو تو ایک بیانے چاہیے حکومت کو اور پیڈیا میں پیڈیا میں جو مین سٹیک ہولڈر ہے وہ تو نون لیگ ہے اب کہنے کا مطلب یہ ہے پھر وہ پلٹہ کھائے گی اب اس سے پلٹہ کھانے کے لیے استعمال اسکعمال کی بات میں چھوڑیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ میں آلی نیلن صاحبہ جو رول بنا تھا سپریم کورڈ میں اس کے تحت سپریم کورڈ کو اس رول کو پہلو ہی لاغو کر دیا جائے کہ تین جسٹس اہبان یا پانچ جسٹس اہبان میں کوئی بھی ہو چوز کر لیں کنسیڈر کر لیں تو وہ پھر پریسیلنٹ پاکستان نوٹیفائی کر دیں گے اگر میں نوٹیفائی بھی کر دیں گے چیلنگ تو ہوگا سپریم کورڈ میں لیکن یہ بات ہے اس وقت اگر منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ معاملہ تینی ہوتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اپنی کم چھوٹی سی دانہ یہ عقل کے حوالے سے کہ منصور علی شاہ صاحب کو اگر ہم دیکھیں تو صرف ان کا مقصود نششتوں میں فیصلہ پی بی آئی کے حق میں آیا ہے عدل وائد اگرام دیکھیں پچھلے تمام معاملہ معاملہ کے تقریبا پی ٹی کے خلاف آیا ہے اور نیب کے معاملے میں جو عمران خان جہاں کھڑے تھے اس کے خلاف دیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو رہے ہیں اس وقت مضبوط پیچھ میں کھڑے جی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین یہاں ہمارے وی لوگ کا وقت فتم ہوا مجھے اور رحم شاہ صاحب کو دیں اجازت آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 مشرو بیتós موسیقی موسیقی